پوزیشن کسی جسم کا کسی ریفرنس پوائنٹ سے فاصلہ اور سمت اس جسم کی پوزیشن کہلاتی ہے فار اگزمپل آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا سکول کدھر ہے تو آپ اس کو بتاؤ گے کہ میرے گھر سے میرا سکول کتنا دور ہے اور کس طرف کو ہے تو کسی بھی جسم کی پوزیشن بتانے کے لیے پہلے ہم کوئی ریفرنس پوائنٹ تصور کرتے ہیں اس ریفرنس پوائنٹ سے بتاتے ہیں کہ وہ جسم کتنا دور ہے اور کس طرف ہے فرض کریں ہم اس جہاز کی پوزیشن بتانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم ایک ہوریزنٹل لائن لگائیں گے اس لائن کو ایکس ایکسز بولا جاتا ہے اسی طرح ایک ورٹیکل لائن لگائی جائے گی جس کو وائی ایکسز کہتے ہیں جس پوائنٹ پر یہ دونوں لائنز مل رہی ہیں وہ اریجن ہے جو ریفرنس پوائنٹ کے طور پر استعمال ہوگا اس کے بعد اس جہاز کا ایکس ایکسز پر سایہ تصور کیا جائے گا تو اس طرح ایکس ایکسز پر اس جہاز کی پوزیشن کا پتا چلے گا اسی طرح وائی ایکسز پر اس جہاز کا سایہ دیکھا جائے گا تو اس طرح وائی ایکسز پر اس جہاز کی پوزیشن کا پتا چلے گا تو ایکس ایکسز اور وائی ایکسز کی ویلیو سے ہم اس جہاز کی ایکزیٹ پوزیشن بتا سکتے ہیں جتنی ایکس ایکسز پر اس جہاز کی پوزیشن کی ویلیو ہے اور جتنی وائی ایکسز پر اس جہاز کی پوزیشن کی ویلیو ہے ان دونوں ویلیو پر مسئلہ فیصہ غورت استعمال کرتے ہوئے جہاز کی پوزیشن بتائی جا سکتی ہے دو پوائنٹ کے درمیان رستے کی کل لمبائی کو دو پوائنٹ سے چلنا شروع کرتا ہے اور بی پوائنٹ پر پہنچتا ہے بی سے پھر وہی جسم سی پوائنٹ پر جاتا ہے اور سی سے ہوتا ہوا ڈی پوائنٹ تک جاتا ہے تو اس جسم نے اے سے لے کر ڈی تک جتنا سفر تہہ کیا ہے یہ اس جسم کا ڈسٹنس ہے ڈسٹنس کو زہر کرنے کے لیے سمبل ایس استعمال ہوتا ہے ڈسٹنس ایک سکیلر مقدار ہے اور اس کا یونٹ میٹر ہے میٹر کے لیے جو سمبل استعمال ہوتا ہے وہ چھوٹا ایم ہے اور ڈسٹنس کی ڈیمنشن ال ہے ڈسپلیسمنٹ جس کو اردو میں ہٹاؤ بھی بولا جاتا ہے دو پوائنٹ کے درمیان کم سے کم فاصلہ ڈسپلیسمنٹ کلاتا ہے فرض کریں ایک جسم اے سے اپنا سفر شروع کرتا ہے اور بی پوائنٹ پر پہنچتا ہے بی سے ہوتا ہوا سی پر جاتا ہے اور اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ڈی پوائنٹ پر پہنچتا ہے تو جسم نے فاصلہ اے سے شروع کیا ہے اور اپنا سفر ڈی پوائنٹ پر ختم کیا ہے اے سے ڈی تک جسم کا تہہ کردہ ڈیریکٹ فاصلہ ڈسپلیسمنٹ کلاتا ہے تو ڈسپلیسمنٹ دو پوائنٹ کے درمیان بلکل صدہ تہہ کردہ سفر یا دو پوائنٹ کے درمیان خطے مستقیم میں تہہ کردہ سفر یا دو پوائنٹ کے درمیان کم سے کم فاصلہ ڈسپلیسمنٹ کلاتا ہے ڈسپلیسمنٹ کے لیے علامت ڈی استعمال ہوتی ہے یہ ایک ویکٹر مقدار ہے کیونکہ اس میں جہاں سے سفر شروع کیا ہے اور یہاں ختم کیا ہے ان دو پوائنٹ کے درمیان سمت کا بتانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے لیے یونٹ میٹر استعمال ہوتا ہے جس کی سمبل چھوٹا ایم ہے اس کی ڈیمنشن ایل ہے فرض کریں سرکولر پوت پر ایک جسم چکر لگا رہا ہے تو جسم ایک پوائنٹ سے عرکت کرنا شروع کرتا ہے آگے پہت جاتا ہے پھر مزید آگے جاتا ہے اسی طرح اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے اور ایک مکمبل چکر لگاتا ہے تو اس دیرے کی جتنی بانڈری ہے تو اتنا اس جسم نے ٹوٹل سفر تہہ کیا ہے تو یہ پوری بانڈری کی لمبائی جسم کا کل تہہ کردہ ڈسٹنس ہے لیکن اگر اس جسم کے ڈسپلیسمنٹ کی بات کی جائے تو جہاں سے اس جسم نے اپنا سفر شروع کیا ہے وہیں آ کر اپنا سفر ختم کر دیا ہے تو سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ والے پوائنٹ کے درمیان اگر ڈریکٹ فاصلہ نکالا جائے تو وہ سفر ہے تو اس طرح اس جسم کا ڈسپلیسمنٹ زیرو ہوگا موسیقا 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 موسیقا